سپیڈ ڈیوز کے پیش کردہ ہے پرنس مجیسٹک بیڈنگ مال ایس وائی جی کمپلیکس چار مین آر فلمی دنیا کے خصے تو بہت سنے ہوں گے آپ نے اب جانیے میں یعنی فہیم الحق کے ساتھ تھوڑا تنس تھوڑا مزاق کچھ درد بھرے خصے تو کچھ محبت کی انسنی داستان دیکھئے پروگرام بولی ووڈ بیوگرافی صرف وصف بی بی ان چینل پر اسلام علیکم میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی ان سپیڈ نیوز آئیے دیکھتے ہیں دو مارچ کی پچیس اہم خبریں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جاری کیا الیٹ کہا سال دوہزار پچیس تک ہر چار میں سے ایک شخص کو ہو سکتی ہے سننے میں پرابلم اسے روکنے کی کوششیں کرنے کی کی اپیل اسرائیل نے سعودی عرب بہرین اور یو اے کے ساتھ کیا ڈیفنس آلائنس کا فیصلہ سعودی عرب کے بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لینے کا اسرائیلی میڈیا نے کیا دعویٰ اسرائیلی وزیراعظم بنجمین یتین یاہو کا دعویٰ خلیج میں اسرائیلی بحری جہاز کو دھماکے کے ذریعے ایران نے بنایا ہے نشانہ ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن ٹھہراتے ہوئے کہا پورے خطے میں ایران کو بنائیں گے نشانہ عرب بہار کا نہیں ٹلا ابھی خطرہ مراکش کے پارمر پی ایم عبداللہ کی وارننگ کہا عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دی گئی تو عرب حکمرانوں کو چھپنے کی بھی نہیں ملے گی جگہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 1947 کی فوجی بغاوت کی 24 برسی پر کہا فوجی بغاوت انسانیت کے خلاف ہے جرم نظم پڑھنے پر خود کی گرفتاری کا کیا ذکر مختول سعودی جنرلیست جمال خشوگی کی منگے تر خدیجہ چنگیس نے سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان کو بینہ کوئی دیری سزا دینے کا کیا مطالبہ کہا فوری سزا سے ملے گا انصاف فرانس کی تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ سابق صدر نکولس سرکوزی کو سنائی گئی تین سال خید کی سزا مجسٹریٹ کو رشوت کے طور پر کی تھی مورناکوں میں بڑی نوکری دینے کی پیشکش سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جازان میں ہوسیوں نے داغے مزائل ملٹری پروجیکٹ ٹائل کے ٹکڑے لگنے سے تین سعودی اور دو یمنی شہری ہوئے زخمی سی بی آئی ای ڈی نارکوٹکس اور این آئی ای جیسی ایجنسیوں میں سی سی ٹی وی لگانے میں دیری کر رہی موڈی سرکار کو سپریم کورٹ نے لگائی پھٹکار پولیس سٹیشنوں میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا دیا گیا ہے حکم ڈلی دنگوں کو لے کر ڈلی پولیس کی ویجلنس ریپورٹ کو ڈلی ہائی کورٹ نے بتایا کاغس کا بیکار تکڑا جامیا کے سٹوڈنٹس کے بیان کو میڈیا میں لیگ کرنے پر بھی ڈلی پولیس اور نیوز چینلز سے مانگا چواب مجری ستیادر مسلمین کا ترسٹھوہ فانڈیشن ڈے آج اسودودین اوے سینے لہرائیہ پرچم فارمر چیف جسٹس اور راجہ سبا ایم پی رنجن گوگوئی کے غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا کا بیان پر کی جم کر تنخید ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی بیروزگاری پر فارمر پی ایم منموہن سنگھ نے ظاہر کی تشویش موڈی سرکار پر ظاہر کیا غصہ کہا دوہزار سولہ میں نوٹ بندی کے موڈی سرکار کے غلط فیصلے نے بڑھائی ہے بیروزگاری رسوئی گیس لینڈروں کی خیمتوں میں لگاتار اضافے سے ناراض ہوئے پرکاش راج کہا یہ شہریوں پر بہت زیادہ ہے ظلم اس گورنمنٹ کو آنی چاہیے شرم شفصینہ لیڈر ارمیلا ماتوڈکر نے ٹویٹ کر انگلینڈ کو دی صلاح لکھا انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو سٹرائک ریٹ بڑھانا ہے تو ہمارے پیٹرول ڈیزل اور الپی جی سلنڈر سے سیکھیں گجرات میں نگر پالی کاؤں زلا اور تعلقہ پنچائتوں کے الیکشن کے ریزلٹس آئے سامنے بی جی پی نے ماری بازی کانگریس کو قراری شکست عام آدمی پارٹی نے پھر کیا کمال مداسہ میں ایم آئی ایم کی نو سیٹوں پر جیت کانگریس کے باغی لیٹروں پر جلد ہو سکتی ہے کاروائی غلام نبی آزاد کے خلاف جمعوں میں کیا گیا پروٹسٹ نریندر موڈی کی پچھلے دنوں کی تھی تعریف پارٹی مخالف سرگرمیوں کا بھی آزاد پر لگا احزام کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندھی وارڈرا کا آزام میں الیکشن کیمپین جاری چائے کے باغات میں کام کر رہی خواتین کے ساتھ روایتی انداز میں کمر پر ٹوکری لگا کر چائے کی پتیاں توڑتی ہوئی آئی نظر لو جہاد گوکشی اور رام مندر کے نام پر یوگی نے بنگال میں سیٹ کیا ہندوتوہ کا ایجنٹا مالدہ کی چناوی ریلی میں یوگی نے کہا دو مائی کے بعد جان کی بھیک مانگیں گے ترینمول کے گھنڈے جہیز ہر آسانی سے دنگا کر ہستے ہوئے جان دینے والی آئیشہ کے شوہر کو کیا گیا گرفتار اسدو دی نویسی نے تمام مذاہب کے لوگوں سے عورتوں کی عزت کرنے اور جہیز کی لانت کو ختم کرنے کی کی جذباتی اپیل آج ہی کے دن تلنگانہ میں کرونا کی ہوئی تھی انٹری دو مارچ دو ہزار بیس کو ہی تلنگانہ میں ملا تھا کرونا پوزٹیف کیس اب تک کرونا سے تلنگانہ میں ایک ہزار چھے سو چونتیس لوگوں کی ہوئی مانت ہورون گلوبر ریچ لسٹ دو ہزار اکیس میں ہوا انکشاف کرونا دور میں بڑھی مکہ شمانی اور عدانی کی جائدات دنیا کے امیروں میں ہیدراباد کے دس بلینئرز کا نام بھی ہے شامل جنوری دو ہزار اکیس میں تلنگانہ بھر میں ہوئے سڑک ہاتھے ساتھ نے لی چھے سو ستائیس لوگوں کی جان سائبرواد اور ورنگل زلے میں چالیس لوگوں کی موت نشے میں ڈرائیونگ بنی سب سے بڑی وجہ پرانے شہر حیدراباد کے بھوانی نگر پولیس ٹیشن لیمیٹس میں ایک معصوم بچے کو تیسری منزل سے نیچے پھینک دینے کا افسوسناک واقعہ گھر کے ہی ایک فرد پر جان بوجھ کر پھینکنے کا لگا حسام تحقیخات ہیں جاری اٹنشن ڈائیورٹنگ انٹر اسٹیٹ گینگ کے تین افراد کو ساؤس زون ٹاس فوس پولیس نے کیا گرفتار دو لاکھ تیراسی ہزار پانچ سو روپے دو سو یو ایس ڈالرز تین سیل فونز زبط گانجا اور نشلی اشیاء سمگل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا نیا پہترہ کٹ کیٹ کیٹ چاکریٹ کے پیکٹس کا کیا گیا استعمال آدل آباد رولر پولیس نے تین لاکھ روپے کا ساڑھ کلو گانجا کیا زبط بی بی این سپیڈ نیوز میں یہ تھی آج دن بھر کی پچیس اہم خبریں یوٹیوب پر ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک اور یوٹیوب پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے